بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قطعت میں آذر ہوگا ہوں فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم امتنائی منشیات ایکٹ جو ہے انہوں نے سونا سی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے دفعہ نمبر پانچ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں دفعہ نمبر پانچ آج ہم پڑھیں گے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دفعہ نمبر تین یا دفعہ نمبر چار کا اطلاق بعض افعال پر نہیں ہوگا تو دفعہ نمبر تین جو ہے اور چار جو ہے اس سے پہلے والی ویڈیو اس کے اندر اس کا مطلب پہلے والی اس سے پہلے والی چار ہے اور اس کے پچھلے تین ویڈیو ہے دفعہ نمبر تین کی تو ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو ان کے اس میں کیونکہ دونوں سزائیں ہیں تو اس لیے دفعہ نمبر پانچ کے اندر اس نے یہ واضح کیا ہے کہ دفعہ نمبر تین کی جو سزا ہے کیوں ہوگی اور دفعہ نمبر چار کی جو سزا ہے وہ جو بھی سزا ہوگی اور جس جس اس پہ ذکر ہوگا کیونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کروں گا تو تین اور چار کے اندر جو سزائیں ذکر کی ہیں کہ کن وجہ سے کیا سزا ہوگی تو وہ جو ہیں وہ اس دفعہ نمبر پانچ کے اوپر جو ہے ان کا اطلاق نہیں ہوگا کیا ہوگا جی دفعہ نمبر تین یا دفعہ نمبر چار میں مندرجہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے فیل پر نہیں ہوگا جو آٹرہازہ کے احکام یا جاری کردہ کسی اشتہار حکم یا لائسنس یا بقاعدہ کی شرط کے شرائط کے مطابق کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تمام شرائط ایسے تمام احکام جو اس دفعہ کے اس امتنائی منشیات ایکٹ کے آٹر کے تحت اس اجازت لے گئی ہو مثال کے طور پر ہم نے چار میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا میں چھوڑا سا آپ کو یاد کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے چار میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کو سزا ہوگی جو اس کو پیک کرے گا رکھے گا اپنے کبزے میں رکھے گا دے گا کسی کو ترسیل کرے گا شراب وغیرہ لیکن اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا جو کسی نے اپنی مذہبی یا کوئی بھی اس طرح کے رسومات ادا کرنے کے لئے اس نے کوئی پرمٹ لیا ہو یا جس نے جاز نامہ لیا ہو غیر مذہب ہو مسلم نہ ہو تو یہ وہی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کسی نے آرڈر لیا ہو احکام لیا ہو کوئی استحار لیا ہو کوئی حکم لیا ہو کوئی لیسنس لیا ہو تو جو بندہ اس طرح کے چیزیں لے گا جس کے پاس کوئی حکام ہو کوئی جاری کردہ استحار ہو حکم ہو یا لائسنس ہو تو اس کے اوپر تین اور چار کی سزاؤں کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا آئی ہوپ آپ کے سمجھ آگئے ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تو میرا ترکی دیکھا لائسنس